اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک مکھی کا پر بنا کے دکھا دو اور پھر اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں یہ پوری جو کائنات ہے اس کی حصیت اللہ کے آگے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر سے حد سوڑی سی بھی زیادہ ہوتی تو کفار کو اس دنیا سے کوئی نعمت نہ ملتی اللہ تعالیٰ کو فرق ہی نہیں پڑتا اس دنیا میں کیا ہے ہم کیا بنا کے اپنے آپ کو بنے بیٹھے ہیں ہم کس رہتے ہیں اپنے خیالوں میں کومفرٹ زون میں ہماری یہ حصیت ہے اللہ کے آگے اللہ کی کریشن کا آگے ہسیت تب ہے اگر اللہ کا خوف ہے حصیت تب ہے اگر دوسروں کے لئے زندہ رہنا پسند کرتے ہو حصیت تب ہے اگر مال دولت کے پیشے پاغل نہیں ہو حصیت تب ہے اگر تم اپنے اندر انسانیت لے کراؤ تب اللہ کو تمہاری حصیت ہے اس کے بعد دنیا میں کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ چار ایسے بدبختی جو انسان کے اندر آ جاتی ہے وہ بدبخت عمل ہے وہ بدبخت انسان ہے پہلا انسان جس کی کبھی آنکھ خوشکی نہ ہوئی ہو اللہ کے خوف سے کبھی آنسو ہی نہ گرا ہو وہ بدبخت ہے دوسرا جو کسی کو دیکھ کے کبھی اس کے دل میں تکلیف ہی نہ آئی ہو کسی انسان کو دیکھ کے اس پر کتنا ظلم حرق پر رحم ہی نہ آئے اللہ بھی نے فرمایا جس انسان کے دل میں رحم ختم ہو جائے دوسروں کے لئے وہ کلی رحمت سے ختم ہو گیا رحمت سے اللہ کی یہ ختم ہو چکا ہوئے جو انسان کے دل میں کسی کے لئے تکلیف نہ ہو ایمپیسی اس کو کہتے ہیں انگلیش میں ایمپیسی کہ وہ آپ اس رہا فیل کرو جس نہ وہ فیل کر رہا ہے جانور بن کے رہا جو دنیا میں ہے بے حس ہائپر نورمالائزڈ نبی نے فرما یہ بدبخت ہے یہ پہلا بھی بدبخت جو کبھی اپنے دل میں آنسو ہے اللہ کے خوف سے اس کے دل کبھی آنکھوں میں آنسو ہے خوشت آنکھوں والا اور دوسرا جو دوسروں کو دیکھ کے کبھی بھی تکلیف میں نہ آئے اور تیسرا اور چوتھا چار قسم کے لوگ ہیں پہلا یہ اور تیسرا جو سارا وقت مال جوڑتا رہے تائیس و عبد الدنار و عبد الدرحم نبی نے فرما ہلاک ہو گیا ہو جائے درحم اور دنار کا غلام نبی نے فرمایا جداد مت بناو جداد مت بناو حدیث میں حکم عمر ہے جداد جو ہے وہ تمہیں دنیا کے دل میں محبت ڈال دے گا دنیا کے محبت مارے دلوں میں ڈال دے گا موت نہیں پسند آئے گی یہ دنیا میں لپیٹتے جاؤ لپیٹتے جو چیزوں وَيْلُ لِكُلِّهُ مَذَةِ اللَّذِي جَمَعَا مَعَلُهُ عَدْدَدَا کہ مال جمع کرو لانت ان پر جو بیک بائٹرز ہیں اور لانت ہے جو مال جوڑی جاؤ مال 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 بس مال نبی نے فرمایا نام عبد الرحمان لیکن اصل میں وہ غلام ہے دینار و درحم کا یہ حدیث ہے تائیس سو حلاق ہو گیا عبد الدینار و عبد الدرحم نبی ارفبہ تیسرا بدبخت ہونا جو مال جوڑتا رہے مال جوڑتا رہے اور چوتھا جو لمبی امیدیں وابستگی لگاتا رہے جسا ہمارا ملک ہے فلانے نے ہماری عمداد کرنی ہے کر دے گا چھ مہینے بات کر دے گا سالوہ لگے گی رہا اس کی امیدوں پر امید کسی سے لگانا کہ یہ بندہ میرا بس میری کہ اسی کے اوپر میں بیٹھا رہا ہوں اسی کے اوپر میں بیٹھا رہا ہوں اس سے بار بار منتے کرنا منتے کرنا یہ شرک ہے شرک خفی ہے ایک دفعہ کسی سے مدد مانگی بس اس کے بعد دو دفعہ تیس کے پیس تیسری دفعہ اس کے بعد مت مانگنا سب سے پہلے مانگنا اللہ سے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا کوئی کتنا بڑا آپ کے آگے نیک بندہ بیٹھا ہو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا اس کے بعد لوگوں سے دنیاوی مدد کے لئے ٹھیک ہے وسیلہ ہے نظام ہے مدد مانگو لیکن تیسری طرف اس کو کہہ دو میرے بھائی اب میں تم سے دوبارہ نہیں پوچھوں گا بس غلام نہیں بننا کسی کا کسی کا غلام نہیں بننا اور کوئی شخص کہے اسلام کے الٹی بات بے شک کوئی بھی ہو تمہارے سامنے کتنے بڑا پائی پھنوں کا کیوں نہ ہو اس کی بات میں عمل نہیں کرنا ہو Nothing must be done to the repugnant of the Holy Quran and Sunnah Nothing must go against to the system and hierarchy or the dogma of Quran and Sunnah Supreme power Absolute power All the sovereignty belongs to Allah alone وَقُلِ الحمدلللہ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَو وَلَمْ يَكُلَّهُ شِرِيقًا فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِيجُمْ مِنِ ذُلِّ وَخَبِّرُوا تَقْبِيرًا وہ اللہ ہے جس کی تکبیر کرو وہی بادشاہ ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں اس کا کوئی نہیں کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے اس کے علاوہ کسی کے آگے شرک کسی کے آگے نہیں جھکنا یہ زندگی کا ایک عقیدہ بنا لو اپنے اندر اور کسی سے مد اور موت سے مد اور موت تب ہی آنی ہے جب آنی ہے نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سیدھے حضرت عمر کو فرمایا عمر دو چیزیں یاد رکھنا موت کے پیچھے بھاگنا موت تم سے دور بھاگے گی اور عزت کے پیچھے مت بھاگنا عزت خود آئے گی خالد ابنی ولید رضیہ تو فرمایا اگر برنا ہوتا نا موت سے ڈرنا ہوتا خالد ابنی ولید بہت پہلے ہی جو ہوتے ہیں وہ قتل ہو جاتے لیکن میرے جسم میں خالد ابنی ولید فرماتے ہیں میرے جسم میں کوئی جگہ نہیں جا زخم نہ ہو اگر موت آنی ہوتی تو آنی ہوتے وہ اپنے بستر پہ تھے عظیم جنگیں لڑ لڑکے کہتے ہیں کوئی جسم میں جگہ نہیں جا مجھے بروز یا نشانات نہ ہو تلواروں کے تو کہا جاؤ بتا دو ان بزدنوں کو کہ ڈر پوکو یہ نہیں ہوتا تو اللہ کے علاوہ جب تم نے کہا دیا اللہ تیرا میں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ میں تو کل تجھو حسب ان اللہ نعم الوکیل کہ اللہ میں تجھ پہ تُو ہے سب کچھ سب میں تیری چیزیں سب تجھ پر ہیں تو پھر کس بات کا ڈر ہے کس بات کا ڈر ہے جب کہا دیا ہر چیز تیرے پر ہے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ کہ میری نماز میری زندگی میرا سب کچھ تیرے لیے سورة اللہ نعم چپٹر 6 ون 162 کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے کہ اللہ کے جو ایمان رکھتے ہیں دیکھنا نصر آئے گی اور فتح تمہاری ہوگی ہو کے رہے گی اگر تمہاری نیت اخلاص اور اخلاق ہے تو تمہیں جیت ہوگی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم تمہیں ازمائیں گے چپٹر 2 ورز 155 میں ہے بھوک سے خوف سے اور اولاد کے لوس سے اور سمراد سے اور دیکھیں کہ تمہیں اسے سبر کون کرتا اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو میری لیے راہ میں نکلتا ہے ہم اس کے لیے اس تمام اشیاء کے دروازے کھول دیتے ہیں تو یہ چوتھا بندہ کو انہیں بدبخت امید لگا کے بیٹھا رہے اور اس کو کچھ نہیں ملنا